question number seven کا بھی part ہے trend line ہی نکال نہیں ہے لیکن ہم نے least square method use کرتے ہوئے نکال نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے year اور values بغیرہ لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس values ہیں اس کی 1960 1968 سے لے کر 1976 تک یہ جو values ہیں یہ ہمارے y values ہو جائیں گی x ہم کیسے نکالتے ہیں جو بھی پہلی value ہو اس میں سے ہم اسی کو 1968 میں سے 1968 ہی less کریں گے تو 0 اسی طرح آگے بھلی ساری values میں سے بھی 1968 less کرتے جانا ہے تو یہ ہمارے پاس 0,1,2,3,4,5,6,7,8 تو اب ہم نے trend line جو نکال نہیں ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے y is equal to a plus b x b کا جو فارمولا ہے وہ 14 chapter اگر آپ نے کیا تو اس میں بھی یہ use ہوئے ہوئے ہیں تو اس کا فارمولا b is equal to n summation x y minus summation x summation y over n summation x square minus summation x کا whole square تو یہاں ہم نے values نکالی ہوئی ہیں یہ y کی values ہیں یہ ساری x کی یہاں سے ہم نے x y نکال لیا 300,414 x square ہم نے نکال لیا 0 کا square 0,1 کا 1 تو یہ ہمارے پاس values آگئے ہیں summation y جو ہے وہ 70 summation x 36 summation x y 350 summation x square 204 ہے تو یہ values ہم یہاں درجہ کر دیں گے ساری تو مرپس b کی values جو ہے وہ آجے گی 1.167 تو اب ہم return line میں b آ چکا ہے اب ہم a نکالیں گے a کا فارمولا جو ہے وہ ہے ہمارے پاس a is equal to summation y minus b summation x over n values ہم نے نکال لیا یہاں پیچھے ساری وہ یہاں درجہ کریں گے b کی value آگئی 3.11 تو ہمارے پاس جو trend line آگئی وہ ہے y cap is equal to 3.11 plus 1.17x question کے ہمارے پاس جو ہیں وہ دو پارٹ ہیں ایک تو ہم نے trend line نکال لیا وہ آ چکی ہے اس لئے پوچھ رہا ہے estimate the value for the year 1978 اب یہ جو ہمارے پاس year ہیں یہ 1976 تک ہیں تو آگے 2 years اور ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ اگر ہم گنے تو 8 value ہمارے پاس 8 بنتی ہیں 0 سے start کرنے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1978 اگر ہم لے تو 10 values آئیں گی تو جو ہم نے trend line نکالی ہوئی ہے وہاں پہ ہم x کی جگہ 10 رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آجے گا 3.11 plus 1.17 تو یہ 10 years کے لئے ہمارے پاس جو values آجے گی وہ آجے گے ہمارے پاس 14.81 سا narrator 2ns 5 5 5 7 9 9 9 10